اسلام علیکم جی آپ خبردان وی لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں احسان اقبال ہوں بڑی اہم اور تازہ ترین خبر ہے اور کچھ تجزیہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو ڈیالا جیل میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے وہاں پر پینتی سے زائد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواہش ظاہر کیا ہے کہ خدارہ ہمیں عمران خان کا نوکر اخوا دیں ہمیں عمران خان کی خدمت کرنے کے لیے رکھ لیا جائے اور اس کے علاوہ جو فقید المثال فقید المثال کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے پورے پاکستان کے جو نون لیگی ایم پی ای ایم این ایز ہیں ان کے اوپر پابندی آیت کر دی گئی ہے کہ وہ باہر کسی بھی ملک کا دورہ جو ہے یا لندن کا دورہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ یہیں پر رہے پاکستان میں اور پاکستان میں رہتے ہوئے نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کی جائیں اب یہاں پر اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی جلاورتنی کاٹ کر پاکستان آ کر جو ہے وہ آہ ہیرو بن جائیں گے تو یہ بات بالکل غلط ہے نائنٹین ایٹی سکس کی بات کر لیتے ہیں جب بینزیر اپنی حقیقی جلاورتنی کاٹ کر پاکستان واپس آئیں تو تب لاہور میں سر ہی سر نظر آتے تھے بینزیر بھٹو کے استقبال کے لیے اور تب لاہور کی جو عبادی تھی وہ پینتیس سے چالیس لاکھ کے قریب تھی اور اب کی اگر بات کی جائے تو لاہور کی عبادی ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے کوئی بیس ہزار لوگ بھی لاہور سے باہر نکلے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی جلاورتنی جو ہے وہ بینزیر کی جلاورتنی کی طرح حقیقی جلاورتنی ہے ان کی جلاورتنی تو ان لوگ ان جھوٹوں لٹیروں کی طرح جھوٹی جلاورتنی ہے کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چور ہیں ملکہ پیسہ لوٹ کر باہر لے کر گئے ہیں ان کے جو کاروبار ہیں ان کی جو جائدادیں ہیں ان کے کہاں پر ہیں لندن میں ہیں ان کا پاکستان میں کیا پڑا ہے ان کا پاکستان میں یہی پڑا ہے کہ جو عوام کے لیے تھوڑا بہت ریلیف ہیں وہ بھی اٹھا کر یہ یہ ہاں پر لے آئیں گے ابھی نواز شریف صاحب نے بیان دیا کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ عام عوام کو ریلیف دیں گے مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا عام عوام جو ہے وہ اندھی ہے کیا عوام کو نظر نہیں آتا کہ ان کو کس حد تک ریلیف ملا ہے اور ان کی جائدادوں میں ان کی پراپٹیوں میں ان کے بینک بیلنس میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے کیا عوام کو نظر نہیں آتا کہ سولہ سال میں جو نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب کیسی تباہی مچائی ہیں انہوں نے ملک کی سولہ سال میں بہرحال ہم نون لی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے ہم تو فیگر این فیکٹس پر بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب میربانی کریں ملکی عوام پاکستانی عوام کو بیوکو بنانا چھوڑ دیں عوام نے بیوکو بننا چھوڑ دیا ہے بہت سے سروے آ رہے ہیں جس میں سے جو آپ کے ووٹرز ہیں ان میں سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ جو ووٹرز نوجوان ہیں وہ ان ستارہ سے اٹھارہ جماعتوں کے آگے ہاتھ جوڑ چکے ہیں کہ خدارہ ہمیں معاف کریں اکثریت لوگ ملک چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں اپنا روزگار تلاش کرنے کے لئے نکل پڑے ہیں کیا ملک کے پلے کچھ چھوڑا ہے آپ لوگوں نے جو ملک میں سے ریلیف نکال کے آپ لوگ غریبوں کو دیں گے خدا کا خوف کھائیں اور ملک کا سوچیں عمران خان کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ کرنے کے لئے بہت سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں محمد علی دورانی صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں پہلے جازو لکس صاحب کر رہے تھے اب محمد علی دورانی صاحب جو ہے وہ اس میں مسلحت کا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن کہا جی جا رہا ہے کہ عمران خان نے تمام تر ڈیلز تمام تر باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے اٹک جیل میں اس کال کوٹری میں عمران خان کو رکھا جہاں پر دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے جہاں پر کوئی بھی سہولت موجود نہیں تھی جہاں کا ٹائلٹ واش روم جو ہے وہ بھی کھلے عام تھا کوئی اس میں دیوار نہیں تھی اس کے اوپر بھی کیمرہ لگایا ہوا تھا مطلب کہ کھانا بند کر دیا ہر طرح کی انہوں نے عمران خان کو پریشانی دینے کی کوشش کی لیکن وہ بندہ اپنے مشن پر کھڑا ہے کسی ڈیل کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے عمران خان کسی کیس سے نہیں ڈھرے اب نیا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے سائفر کیس میں جلد از جلد اس کاروائی کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے جی نو مئی میں جو ہے وہ جو واقع ہوا نو مئی کا عمران خان اور پی ٹی ای اس میں شامل تھے جبکہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں جو جو لوگ ملوث ان کو سزا دی جائے پی ٹی ای یا عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ آپ لوگوں نے ملک پاکستان کے لئے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو دوبارہ سے وہی ہیرو روح بدل کر آنا پسند لگے گا یا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک احلات کو بدلا جائے آپ لوگوں کو پتہ نہ چاہیے کہ افغانستان کی کرنسی ہمارے پاکستان کی کرنسی سے آگے نکل گئی ہے اور افغانستان کو چین کے علاوہ ابھی تک پوری دنیا میں کسی نے بھی منظور نہیں کیا ایکسیپٹ نہیں کیا جسٹ ایک چینی سفارت خانہ جو ہے اس کے علاوہ کسی نے ملک میں کسی پوری دنیا میں اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور اس کی کرنسی ہماری کرنسی سے نو گناہ آگے چلے گئی ہے ہمارا روپیہ اس قدر نیچے گھر چکا ہے کہ اس کو اٹھانا کے لیے بہت سٹرگل کی ضرورت ہے اور ملک گریب بھوکے مر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ چور جو ہیں وہ انگلینڈ سے بیٹھ کر دوبارہ سے یہاں سے عوام کو ریلیف کی باتیں کرتے ہیں بیٹھے انگلینڈ میں ہیں اور اقتدار جو ہے وہ پاکستان جا کے کرنا ہے پاگل اور بدو جو ہے وہ پاکستانی عوام کو بنانا ہے اور بہت ہی میرے خیال سے بے واقوف لوگ ہوں گے جو اب بھی ان کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور ان کا نعرے لگائیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں یا آپ کسی اور جماعت کو ووٹ دیں کم از کم اتنی تو عقل کا استعمال کر لینا چاہیے اب عوام کو کہ کون سا بندہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے یا کس بندے نے ہمارے ملک کو کیا ڈیلیور کیا ہے اسی کے ساتھ آج کا بھلوگ ہم ختم کر رہے ہیں اگلے بھلوگ میں پھر آذر ہوں گے خدا حافظ